بسم اللہ الرحمن الرحیم امیزنگ پاکستان اپنی روش اور انداز کا نیا اور انوکہ پروگرام ہے شاید اس لیے میں اس کا کامپیر ہوں اس میں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرائی جائے گی جو ملک بھر میں ہیں اور ہم ان کو ڈھونڈنے کے لیے خائبر سے لے کے کلفٹن تک اور بلوچستان تک گئے ہیں ایسے لوگ جو دیکھنے میں آپ اور مجھ جیسے ہیں لیکن ان کا ایک شاک ایسا ہے جو ٹرولی امیزنگ ہو شرط یہ ہے کیا پیمانہ یہ ہے کہ یہ شاک انٹرسٹ اور ہابی ان کا ذریعہ معاش نہ ہو اور ٹرولی امیزنگ ہو ویلکم ٹو امیزنگ پاکستان اگر کوئی مجھے پیسے دے اور کہے کہ غار میں اترو میں کوئی بڑی میرد بانی جناتہ ہے یہ کام نہیں کروں گا ہمیں پاکستان میں اس پروگرام کے سلسلے میں ایک کمال انسان ملا جن کوئی شاک ہے غاروں میں اترنے کا اب تک وہ ایک سو تیس غاروں میں اتر چکے ہیں ایک غار اتنی گہری تھی آلموسٹ مور دن سوا کلومیٹر گہری نہ صرف وہ غاروں میں اترتے ہیں ان کو میپ بھی کرتے ہیں سروے بھی کرتے ہیں ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی ایسی غاریں جن میں بیٹس بھی ہیں جن میں پویزنس سپائیڈرز بھی ہیں آئیے کوئیٹا چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں تیسٹم دپارٹمنٹ کے حیات اللہ خان دورانی سے میں پویزنس سپائیڈرز بھی ہیں اپنی تاری تعلیم دی یہاں کوئیٹر سے یہاں سلکی بلوچتانی نورسری سے ہمیں سوشیالوجی کی دیگری وہاں جو بزنسمنٹ تھے چھٹی والے دن پاڑ پہ جائے کرتے تھے ان کے ساتھ ٹریویلنگ ہو جاتی مختلف علاقوں میں جاتے یہ جو ہمارے اس طرف ایرگ بلوچتر سیٹی جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پر اس وقت آبیادی بہت کم تھی جب میں بچا تو ان کے ساتھ جاتا تھا ہم لوگ ماشاءاللہ سات بھائی ہیں مجھ سے باقی سارے بڑے ایک مجھ سے چھوٹے تو وہ بھائی بھی جایا کرتے تھے اگر والد نہ جاتے تو بھائی مجھے لے جاتے تو اس طرح اس طرح یہ شوق ڈیولپ پتا گیا اپنے بھروں کو دیکھ کر والد محرون کے دوست وہ جایا کرتے تھے ان کے بچے تو میرے دوست تھے ہم لوگوں کی ایک کمپنی بن گئی تو اس طرح یہ شوق پروان چھڑا یہ شوق ڈیولپ ہوا اور پھر ہم نے جو ہمارے دوست تھے سٹوڈنٹ تھے ہم نے کہا کہ جاتے تو رہتے ہیں ہم لوگ کیوں نے ایک پروپر تنظیم بنائی جائے جو جذبے کے تیرچ ہے پھر ہم نے چلتن ایڈونچرز ایسوسییشن بلوچستان کا خیام عمل میں لائے فرسٹ ماؤنٹین ارنگ ایسوسیشن بلوچستان نائنٹیز میں بلوچستان کو پتا چلا تھا کہ ایک دو کیو ہیں یہاں پہ چاہے میں مین میڈ ہے یا کچھ انہوں نے ہمیں کانچیکٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیونکہ ہمیں کوئی اور بندہ نظر نہیں آ رہے اور ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے بغیر ہم بلوچستان میں کوئی پانچنرنگ یا کیو ایسوسیشن کے ایکٹیوٹیز کریں تو اس میں سب سے جو پہلا کیو تا پیر غائب یہاں پہ بولان میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ وہاں پہ کیو ہیں ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن تھی تو ہم اپنے ٹیم کے ہمراہ نائنٹی ون میں چلے گئے پیر غائب بولان میں وہاں پہ جو کیو تا پرس ٹائم ہم کیو میں انٹرنس ہوئے وہاں پہ جو ہمارے ساتھ مطلب پس تجربہ تھا جو ہم نے ہمارے ساتھ سامنا کیا ہزاروں کی تعداد مینچ مقادر ہم تو پریشان ہوگے کہ ہم کس دنیا میں آگئے تو بہرحال کیونکہ ہمارا فیلڈی ایڈوینچر ہے اور اس آلسو پارٹ آف ایڈوینچر اس آمیزنگ آپ سوچیں گے کہ کہ ہم نے جو یہاں پہ ٹریننگ کی لوکالی ٹریننگ اپنی مددات کے پر جاتے تھے کوئی ایکوپمنٹ سنوی ہوتے تھے لیکن جب بریٹش کے ورز آئے انہوں نے ہمیں دیکھا آپ ان سامان کے پر اس رسیوں کے ذرے آپ لوگ کرتے ہیں تو میں نے کہا اور کیا ہمارے پاس تو وہ ایکوپمنٹس ہیں نہیں جس کا آپ سوچ کے آئیے یا جو آپ کے ساتھ ہیں ورحال وہ بڑے وہ تو ہوئے انہوں نے اپریشیئٹ بورٹ کیا نائنٹی فور میں فرس ٹائم انہوں نے پاکستان کے نشنل ٹیم کے ساتھ سے کیاو ایکسپلوررز وہ ہم نے کئی کیاو ایکسپلور کے ان کے ساتھ تو بارال وہاں جا کے ہم نے کیاو ایکوپمنٹس کی مزید جدید ٹیکنیک لی ہماری ٹیم نے لی راک لائم دنگ کی یوز آف ایکوپمنٹس پرسٹ ایکسپیڈیشن سے پاک بیٹین ایکسپیڈیشن سے ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ ایک بہت انٹرسنگ فیلڈ تھا ہمارے لئے ماؤنٹین ایڈنگ سے ہٹ کر تو ہم نے چاہا کہ اس فیلڈ میں مزید ہمیں کام کرنا چاہے کیونکہ ان سے انیشیلی تو ہم نے کیو میپنگ سرویئنگ ایون ہم نے کیو فوٹوگرافری تک وہاں پر ہمیں ان سے ٹریننگ لی کہ ہم نے مزید نئے تجربے کیے کہ کس طرح مزید اچھے فوٹوگرافر کس طرح سے اچھے فوٹوگرافی ہو سکتی ہے اس طرح ہم لوگ جہاں بھی کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم پہنچ جاتے پر نئے کیو کو اس کو انیشیلی ایکسپلور کر لیتے پھر وہ انفارمیشن بیچتے ہیں کہ بھائی یہ ایک کیو ہے اس جگہ پر لوکیٹڈ ہے اور یہ اس کی یہ پوزیشن ہے یہ لیند ہے یہ وٹ ہے اور یہ ہائٹ ہے یہ گلی اتنی ہے تو یہ چمبر اتنا ہے یہ جو پرغائب کی کی کیو ہے جس کو ہم نے پرس ٹائم ایکسپلور کیا تھا مور دن فور انڈر میچر اس کو پھر دوبارہ اٹیمٹ کیا پھر تیسرے مرتبہ اٹیمٹ کیا تو اس وقت جو یہ ڈیکلیر ہوئی ہے پاکستان کی لانگسٹ کیو طویل ترین کیو جو کہ ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے ارنائی میں انفارمیشن میں کیو کیا ہم لوگ ہیں بیسے تھے ٹیم سربارا کے میری ٹیم ساتھ تھی میرے اس کیو کو ہم نے ایکسپلور کیا جب ڈاٹا کلیکٹ کیا تو ایکسپلور کیا تھا سنگل لارجس چیمبر کیو پاکستان سنگل لارجس چیمبر سے مراد ایک بہت بڑا حال ایک ایسا کیو جس میں گلیاں تو ہے لیکن جو بڑا حال ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان میں جتنے ہم نے ایک سو تیس کیو ایکسپلور کیے ان تمام ایک سو تیس غاروں میں اس طرح بڑا حال نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو یہ نام دیا کہ سنگل لارجس چیمبر کیو پاکستان پاکستان کے سب سے بڑے حال والی غار قدرتی غار تو اسی طرح اس ڈاٹا کو جو ہم نے کلیکٹ کیا تھا یہ بلکل انٹرنیشنلی اس کو درست تسلیم کیا گیا اسے آپ اندازہ کر لے کہ ہم جو اس فیلم میں کتنے آگے بڑھے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ جو سنگل لارجس چیمبر کیو پاکستان ہے ہر نائی میں جب ہم نے اس کو ایکسپلور کیا تو وہاں پر آپ تصور نہیں کر ستے کہ کتنے زیادہ تعداد میں چمکا دے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں چمکا دے رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے سپائیڈرز ہیں جسے پشتوں میں ہم نے گھنڈک بولتے ہیں بہت ہی خطرناک تھے اور وہ بلکل سنگلوں کی تعداد میں تھے چمکا دے رہے ہیں کارکست تھے سام جب سام کو ہم نے باہر نکالا تو اس علاقے کے لوگوں نے کہا یہ تو تیر مار ہے بولو یہ تو بہت خطرناک ہے پھر اس کے بعد انفارمیشن ملی ہمیں یہاں کچ ماؤنٹین میں مندون کے علاقے میں جو پیل غر ہے اس علاقے میں کیونکہ وہ بھی ایک ایکسپلنٹ لائم سٹون کے جو ماؤنٹینز ہیں اور یہاں پر جو ایک کیوکے زیادہ چانسز ہوتے یہاں ہم آئے فرس ٹائم تو ہمارے ایک دو بندے زخمی ہوئے کو ایک دو بندے زرین میں اور دو بندے یہاں تک کیا ہے اور یہ دو بندے زیادہ یہ پاکستان کا دیپ 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 کیوکے ریڈے مراد کہ یہ تو پاکستان کا ڈیپ ڈیسنڈنگ کے ہوئے ہے ڈیپ ڈیسنڈنگ سے مراد آپ کمرے کے درمیان سے بلکل اتر رہے ہو کوئی سپورٹ نہیں آپ کو چاہرے ہو طرف اور آپ اس طرح اتر رہے ہو اور آپ پچھتر میٹر روز کے بعد پھر پچیس میٹر مزید یعنی یہ تقریم پچھتر میٹر تو بلکل وارٹیکل شافٹ کے ہو آپ نیچے آئیں گے اور اس کے کو اسپلور کرنے کے لئے بہت زیادہ اور تجربہ کار میں ہم جو حضرات کی ضرورت ہوتی ہے آپ تصور نہیں کریں گے منگوچر میں ایک ایک ایوہ ہم نے ایکسپلور کیا خود میں نے میرے ٹیم نیام گئے اور اس کو ہم نے کہا یہ تو نیچرلی ڈیکوریٹڈ کیے ہوئے یہ تو اتنی زیادہ خوبصورت ہے اور اس طرح سجایا گیا ہے اس کو جیسے انسان لوگ کسی چیز کو سجا تھی اگر ہمیں کہتے کہ اس کی کوئی یہاں پر اس طرح یہ چیزیں یہاں آیا رکھو ہم نہیں کر سکتے تھے نیچرلی ڈیکوریٹڈ اس لئے اس کو نام دیا گیا کہ خدا پاک جل شاہ نو نے اس کو سجایا ہے قدرتی طور پر ان کلمی مناروں سے یہ مزین ہے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت آ رہے کہ انبیلیویور کامیونکیشن پرابلم جو ہوتے ہماری جو ٹیم جو ہلپ ہلپرز ہوتے وہ جو سرفیس پہ ہوتے کیو کے اوپر باہر مارا انتظار کر رہے ہوتے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کب لکھتے ہیں اور ہماروں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا وہ کبھی کبار بہت پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ چلے گئے کہ صبح چار بجے یہ لوگ گئے ہوئے اور دوپیر کے چار بج گئے کوئی حوال نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے کہاں گئے یہ لوگ اس کے لئے کبھی کبار ہم ایک دو تین گروپ بنا لیتے تو اپنی خیریت اس کو بتاتے آواز کے ذریعے پھر وہ اس کو کمیونکیٹ کرتے پھر مزید آگے تو اس طرح کمیونکیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبار لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اور ہمارے جو ساتھی اُتر ہوتے خدا نخصہ اگر ہمارے ساتھ کوئی عدیسہ پیش بھی آجاتا ہے انہیں کیا خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے ناظرین امیزنگ پاکستان کا اپنا پہلا ایتی سورت امید ہے آپ کو پسند آیا ہو جا چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی